پلواما میں ایک واقعہ ہوتا ہے بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا شام تک اس کو سارے مغربی ملک کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹینزی رائٹو ریٹریئیٹ وہ پہلی دفعہ پینتاریس سال میں آپ کی سرد کروس ہوتی ہے جب ہم نے 1965 میں وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے اتارے دو کمانڈوز وغیرہ اتارے تو اس وقت تشمیریوں نے ان کو پگڑ پگڑ کے حوالے کیا ہم میں تو اتنی جورتنی ہوئی عمران خان صاحب کی فورن پولیسی کو کہ اگلے دن دو انڈیاں ڈپلومیٹ واپس ایکسپیل کر دیتے ہیں انہوں نے ہمارے دو نکالے ہیں میرے پیارے دیشواشیوں سبھی کو پیار بھرا نمسکار میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ایکتہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کی کیسے پاکستانی میڈیا اور وہاں کی عوام اس بات پر چرچہ کر رہی ہے کہ آج وشو کے سبھی بڑے ملک جیسے کی روس آسٹریلیا، برٹین، جاپان، امریکہ اور ادھکانج ایشیای دیش بھارت کے ساتھ ہے اور اب بھارت کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی پاکستانی میڈیا بالاکوٹ ائر سٹرائک کو یاد کرتے ہوئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس سمیں بھی وشو کے سبھی بڑے دیشوں نے بھارت کا ساتھ دیتے ہوئی یہ کہا تھا کہ بھارت کو اپنے ملک ہی حفاظت کے لیے پاکستان میں گھس کر آتنکیوں کو مارنے کا پورا عدھکار ہیں اور اس سمیں بھی پاکستان کے سب سے خاص دوست چین نے بھی بھارت کے خلاف ایک شبد نہیں بولا تھا اسی یہ چین کے بھروسے بھارت سے جنگ کرنا بے فکوفی ہوگی اور جتنے بھی مددے ہیں اسے بھارت کے ساتھ مل بیٹھ کر ہی سلجھانے میں فائدہ ہوگا ویڈیو پوری ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر شیئر کرنا نہ بھولیں ایوہم لائک کر کمیٹ ضرور کریں تاکہ بھوشے میں بھی ایسی ہی مجیدار ویڈیو آپ کو سبھی کو دیکھنے ملے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بات اس کا حل جو ہے وہ باتچیت سے ہی ممکن ہے جنرل صاحب لداخ کے معاملے پر جو چین کا رییکشن سامنے آیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل باتچیت سے ہی ممکن ہے جی بلکل یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر جنگ ہوئی کبھی انڈیا کے ساتھ تو ہوگی کشمیر کے مسئلے پہ لیکن ہم نے پہلے دو جنگیں رڑی تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سے نیوکلئر ویپنز ایجاد ہوئے ان بہتر سالوں میں کبھی کسی نیوکلئر پارس کا دو کا ڈائریکٹ ٹکراؤن نہیں ہوا دو طاقتیں ڈائریکٹ نہیں جنگ میں گئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن ختم ہونے کا پھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا بھارت کی آپ بات سنیے جب وہ چین سے بات کرتا ہے تو اس کو بار بار یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلہ نہیں ہے سارے قصے کا اور یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ سرات کا قصہ حل کریں گے چین بھی یہی کر رہے ہیں چین بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں آپ بات چیت کریں لہذا بات چیت کے ذریعے انہوں نے پہلے بھی اپنے کئی دور ڈاکلم کا پیچھے دو سال پہلے انہوں نے حل کیا تو آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر کبھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے بے شک وہ دونوں ملکوں کے اپنے جو ڈیکلیرڈ سٹرانس ہیں ان سے ہٹ کے ہو اور دو باکس کو سلوشن ہو کوئی اور ایکسیپٹیبل کیونکہ تھرڈ پارٹی کشمیری بھی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تو ہوگا وہ اسی طرح بات چیت کے ذریعے بہت دفعہ کوشش کر چکے کہ مذاکرات ہوں لیکن کہ ان کی کنمنشنل پار کا ڈیفرینشل بہت بہت طرح ان کی سپیریارٹی ہے کنمنشنل پار میں تو شاید وہ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں میں جو عرض کروں صرف بات یہ ہے کہ اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ایجنڈا قرار دیتا ہوں اگر میں جنگ کو آؤٹ آف ٹیبل قرار دیتا ہوں اور تو موڈی کیا کرے گا میرے ساتھ تیاری ہیں کس لیے ٹھیک ہے موڈی سے کہتو بھائی جو آپ کو کر رہا ہے کریں آپ میرے خواہر ہے آپ میں ایک سیکنڈ ابھی میں این بی سی مضاحت کر لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو دو جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر پہ ہی لڑی اور میں نے یہ بھی کہا کہ تیسری اگر ہوئی تو کشمیر پہ ہی ہو لیکن جو فرق آپ نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہ آپ پلواما کا قصہ دیکھیں پلواما میں ایک واقعہ ہوتا ہے بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا شام تک اس کو سارے مغربی ملک کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹینزی رائٹو ریٹیریٹ وہ پہلی دفعہ پینتالی سال میں آپ کی سرد کروس ہوتی ہے انٹرنیشنل بانڈری اور وہ بالاکورٹ جاتے ہیں دنیا میں کسی ایک جگہ سے چائنہ انکروڈنگ چائنہ کنڈنم نیشن نہیں آئی آپ بات سمجھ رہے ہیں پوری دنیا نے کہا کہ نے ٹھیک کیا پاکستان تو آپ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کو دونوں چیزیں آپ نے ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے اور آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی چاہیئے اگر آپ انٹرنیشنل سپورٹ ٹھو دیں گے کیونکہ آپ نے جنگ شیڑی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنگ صاحب مزمد صاحب بات ایک سیکند دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا وہ ہمیں پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن جب ہم نے انیس سو پیئنسٹھ میں وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے اتارے لوگ کمانڈوس وغیرہ اتارے تو اس وقت کشمیریوں نے ہم کو پگڑ پگڑ کے حوالے کیا انڈیا آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے مزمین صاحب جی جی اب دیکھیں میں نے جنرل صاحب کی بھی جو پوری بات سنی ہے اور نبی سی کی بھی سنی ہے اس گورنمنٹ کی انڈیا کے حوالے سے ایک پولیسی اور پوسچر میں فرق ہے آپ سمجھیں اس گورنمنٹ کا پوسچر کچھ اور ہے اور پولیسی کچھ اور ہے انڈیا کے حوالے سے اس کی وضاحت حالیہ واقعے سے دے دیتے ہیں انڈیا نے ہمارے دو ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے کہ جی یہ سپائی ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے جواب میں اب ڈپلومیٹک نومز ہیں دنیا کے سفارتی عداب ہیں کہ انہوں نے ہمارے دو ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے جواب میں ہمیں ان کے اگلے دن دو ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا یہ ہے برابری کے تلقات سفارتی سطح پہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا جنرل صاحب کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کر لیں یار کم از کم سفارتی ڈپلومیٹک سطح پہ تو برابری رکھیں نا ہم میں تو اتنی جروت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی فورن پالیسی کو کہ اگلے دن دو ڈپلومیٹس واپس ایکسپیل کر دیتے انہوں نے ہمارے دو نکالے ہیں ہم نے کیوں نہیں نکالے ان کے دو ڈپلومیٹس نے اسلام آباد میں ایک معصوم شہری کو گاڑی سے ہٹ کیا ہے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے انہوں نے ڈلی میں پاکستان ایمبیسی کا معصرہ کر لیا ہے دو گھنٹے میں اپنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں چھڑا لیا ہے ہمارا قانون کہا تھا ہم نے کوئی اس کے پر ان دو کو بھی ایکسپیل نہیں کیا ہے اس کے بعد انڈیا نہیں کہا کہ پاکستان اپنا 50% سفارتکار واپس لے جائے تو ہمیں ہوش آئی کہ یار اچھا ہم بھی اب انڈیا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے سفارتکار واپس لے جائیں اور وہ جو مودی کا یار لندن میں بیٹھا ہے وہ یو این میں جا کے انڈیا کو سیکیورٹی کانسل کا ووٹ دیایا ہے وہ بھائی جنگ نہ کریں بات تو برابری کی سطح پہ کر لیں آج سفارتی آداب کا تو خیال رکھیں انڈیا کے ساتھ ایکول لیول پہ ٹاکس تو کر لیں منت اور بھیق تو نہ مانگیں مذاکرات کی کشمیری لیڈ ڈاؤن ہوتے ہیں حافظ سعید کو صدا سنا دیا اور کہہ رہے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا دوسری طرح بات جاتی کہ اچھا چلیں ہم بات چیز سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارا فوراں آفیس کیا کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے پرائیم نسٹر صاحب کتنی تگو دو کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کہاں بیٹھا جائے بیمبرون ممالک جو ہمارے اپنے اسلامی محالک ہیں ان کو آپ نے کتنا کنونس کیا کہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں ان کے ساتھ بزنس ختم کریں اپنے جو ان کی طرف آورسیز ان کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جواب سے نکالیں ان پہ پریشر ڈالیں کس طرح پریشر ڈال کے ان کو ٹیبل پہ لائے جائے یہ امپورٹنٹ بات ہے تو یہ گورنمنٹ کو صرف بیان دے دینا عمران خان صاحب کا یہ کافی نہیں ہے ہمیں ان کو یہ دکھانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ٹیبل پہ ان کو لاتے ہیں برابری پہ بٹھاتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں یہ سلوشن گورنمنٹ نے یا پرائم سٹر عمران خان نے ہمیں یہ قوم کو دینا ہے اصل چیز ہے یہی آپ کی کشمیر پالیسی کمدور ہے آپ نے کشمیر کے معاملے میں وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں کی آپ نے وہ منت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی اور میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا تھا جی ہم فورن آفیس میں کشمیر ڈیسک کھولیں ہم ہر ہر جا کے تو بیسی میں بھی کشمیر ڈیسک کھولیں گے کدھر گئے وہ نہیں کھولیں اور انڈیا تقریباً یک طرف اپنی پالیسی پروڑ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے یہ میں ان بی سی کے نالج کے لیے کہہ رہا ہوں جو پچھلے دنوں میں پچھلے ایک ڈڈ مہینے میں جتنے کشمیری مجاہدین مارے گئے ہیں اتنے پچھلے تین سالوں میں نہیں مارے گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جو انڈین فورسز ہیں انڈین آرمی ہے وہ پینٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے پاس یومن انٹیلیجنس موجود ہے وہاں پہ مخبر موجود ہے انڈیا انہی لوگوں کی مدد سے ہر انیکشن کے بعد وہاں پہ مل کے حکومت بنا لیتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی نکوئی پارٹی مل جاتی جسے مل کے وہ حکومت بناتی اور یہی لوگ بڑھ دیتے ہیں